فرانس میں کیوں تکلیف ہے مسلمانوں کی؟ یہ جو چارلز حبدو جو بھی ان کا میگزین ہے کیوں تکلیف ہے؟ کیونکہ اسلام is the fastest growing religion on earth and especially the women folk مسلمان عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں تکلیف ساری یہ ہے ان لوگوں کی جو اگر آپ تاریخ پڑھے نا فرانس کی یہ کون سے عراقے ہیں؟ یہ کون سے تھے پاپ اربن دی سیکنڈ تھا جس نے انیشیئٹ کیا جاؤ جا کے مسلمانوں کو مارو ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ کتنے کتنے قتل کر کے ان لوگوں نے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جو ہسٹورینز جو تھے ان کے انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہ مسلمان یہ نا زمجھیں کہ جی پتا نہیں مسلمان جو ہیں وہ پتا نہیں اپنی طرف سے کوئی کہانیاں ان کو سنا رہے ہیں رام کہانیاں رام کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں آپ کو یہ سنیئے یہ ہسٹورینز ہیں ریمن ڈی اگولیرز یا اگولیرز ہسٹری آف دہ فرانکس ہو کیپچر یروشلوم ہسٹری آف ہو؟ فرانکس جو یہ ایک فرنچ لوگ جو آج تمہیں کہتے ہیں کرائیسیز میں انہوں نے کیا کیا تھا یروشلوم سنے جا کے it was necessary to pick one's way over the bodies of men and horses in the temple and push of Solomon یہ ہے کل سلمانیا جب یہ گیت اپنے گھوڑے لے کے قتل کرنے کے بار کروسیڈ جب ہو گئی تھی men rode in blood یہ سوری کروسیڈ جو انہوں نے پہلا کیپچور کیا تھا یروشلوم سلاہ الدین ایوبی نے اس کو ری کیپچور کیا تھا men rode in blood up to their knees and brittle reins جو گھوڑے کے وہ جو ہوتے ہیں نا جو اس کی نتھنیوں میں ڈالے ہوتے ہیں ادھر تا خون اور گھوڑوں تا خون گھوڑوں کے the city was filled with corpses and blood پوری سٹی ایسے تھے جسے خون میں رو رہی ہے اور بھری بھی ہے پھیلی بھی ہے یہ ہے فرانکس یہ ہے فرانکس یہ تیرا crisis تھا جو تُو پاس میں کرتے ہوئے آج تک تم لوگ کی خصلت میں ہے اور سلاہ الدین ایوبی آئی تنہیں کہا I'm not like that men میں اس طرح کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں اور انہوں نے سب کو معاف کیا بہرحال میں اب یہ پوری سیریز چلاوں گا انشاءاللہ یہ آج پہلا ٹاپک ہے introduction to crusades کہہ لے introduction to the subjugation and the history of France اب اس کی میں سیریز بناوں گا اور اس کے اندر پوری crusades جتنی one to four crusades اور آگے تک جو holy land Jerusalem حاصل کرنے کے لئے انہیں وار ڈالی یہ جو فرنچ ہے جو آج بڑے مسوم بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ساری colonism ان لوگوں کی پلانس تھا یہ ساری crusades ان لوگوں کا پلانس تھا یہ ساری subjugation ان لوگ کا پلانس تھا بریٹش بچارے خامہ خامہ بیچ میں رگڑے جاتے ہیں انگلو سیکسنز اصل میں اس کے پیچھے سارا فرنکش ہارٹ تھا اور تب ہی کہتے ہیں فرنکش ایمپائر اپڑے ہیں علامہ اقبال بہت جینیس انسان تھے انہوں نے تب ہی بولا کہ فرنک کی رگجہ پنجائی یہود میں ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انگلو سیکسنز کی رگے جان جن کو آج آپ گورے یا برطانوی یا انگلش مین کہتے ہیں یہ اصل میں سوچنے والی بات ہے آخر الدعوانہ اللہ عنی الحمدللہ رب العالمین